موشیر خزانہ کے بھی مزمی الاسلم کی پنجاب حکومت و تنقید سامنے آئی بیان نے کہا کہ پنجاب حکومت کے پاس گندم خریدنے کے لیے نقد رقم موجود نہیں حیرت ملک کی باون فیصد آمدنی پنجاب کو جاتی ہے پھر بھی بینک سے کرزا خیبر پختون کا چودہ فیصد آمدنی کے ساتھ تیس ارب کی گندم خرید رہا ہے میڈیا میں شور مچایا جاتا ہے خیبر پختون کا حکومت کنگال ہے یہاں تو الٹا ہے پنجاب اپنے پیسوں سے گندم بھی نہیں خرید سکتا آخر رقم کہاں خرچ ہو رہی ہے جو تین سو ارب سے زیادہ ہے تو مزمی الاسلم کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے مشیر خزانہ کے بھی مزمی الاسلم کی جانب سے پنجاب حکومت تنقید کی گئی ہے اور کہا کہ پنجاب حکومت کے پاس گندم خریدنے کے لیے نقد رقم موجود نہیں کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ ملک کی باون فیصد آمدنی پنجاب کو جاتی ہے پھر بھی بینک سے کرزہ لیتے ہیں